رہے سبحان اللہ حضرت علامہ ابن کسیر نے تفسیر ابن کسیر میں عبداللہ بن حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے صحابی رسول ہیں رومیوں نے گرفتار کر لیا تھا شاہِ روم نے گرفتار کر لیا تھا قید کیا کچھ اور مسلمان بھی تھے تو شاہِ روم کو یہ پسند آئے تو اس نے حضرت عبداللہ بن حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر تم اسلام چھوڑ دو عیسائیت قبول کر لو تو میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا اور آدھی سلطنت بھی دوں گا اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آدھی سلطنت نہیں تم ساری سلطنت بھی دو تم پورے عرب کی دولت مجھے دے دو تو میں پھر بھی تمہاری عیسائیت کو اسلام پر قبول نہیں کروں گا یہ ہے جرت مندی سے جواب بڑی کوشش کی نہ مانے اس نے حکم دیا کہ انہ سولی پہ لٹکایا جائے نحزیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو سولی پر لے جائے گیا وہاں لٹکایا تو بادشاہ نے تیر اندازوں سے کہا کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں پہ آہستہ آہستہ سے تیر مارو تکلیف پہنچاؤ تاکہ تکلیف کا احساس ہو اور ایمان چھوڑے لیکن وہ پھر بھی ایمان نہ چھوڑا بادشاہ نے روکا کہ رکو اور پھر جا کر ان سے کہا کہ اب بتاؤ اسلام چھوڑو گے عیسائیت قبول کرو گے فرمایا کبھی نہیں ہو سکتا بادشاہ نے کہا انہیں سولی سے اتارو سولی سے اتارا گیا ایک دیگ لائی وہ آگ پر گرم کر کے اس میں تیل ڈال کے تیل عبالا گیا تو ایک مسلمان قیدی کو پکڑ کے لائے گیا اللہ اللہ مسلمانوں نے اس اسلام کی خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں ہم تو سکون سے بیٹھے ہوئے نبی کی نام کی خاطر دو لفظ بھی نہیں بول سکتے بھئی کیسے ہم مسلمان ہیں حضور کی ناموس پہ بات آتی ہے اور کفار کس طرح کتوں کی طرح بھونگتے اور مسلمان ہیں ہاتھ باندھے ان کے سامنے کڑے کیسے مسلمان ہیں یہ بھئی ایک مسلمان کو پکڑ کے لائے گیا اور اس جلتے ہوئے کھولتے ہوئے تیل میں اس کو ڈال دیا گیا اللہ حضرت عبداللہ بن حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بادشاہ نے پھر کہا ایمان چھوڑنا ہے اسلام چھوڑنا ہے تو چھوڑو نہیں تو تمہیں بھی اسی دیکھ میں ڈال دیا جائے گا آپ نے فرمایا تم جو مرضی کر لو میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا اللہ حضرت آپ کو پکڑ کر دیکھ کے قریب لے جائے گیا بڑی بہادری سے ہشاش بشاش چہرہ ہے جا رہے ہیں سبحان اللہ حضرت مردانِ خدا ڈرتے نہیں ہیں مردانِ خدا مرتے ہیں ڈرتے نہیں ہیں موت دیتے ہیں جان دیتے ہیں لیکن ڈرتے نہیں ہیں آج کا مسلمان تو ڈر کے اپنی بلوں میں گصہ ہوا ہے باہر نکلتا ہی نہیں کیسا مسلمان ہے یہ کفار کے سامنے اس طرح ڈٹے گا تو اگلے کو پتا چلے گا کہ ہاں مسلمان بھی کوئی چیز ہے لیکن مسلمانوں میں وہ ایمان کی طاقت ہی باقی نہیں رہی حضرت عبداللہ بن حضیفہ رضی اللہ تعالی نے دیکھ کی طرف جا رہے ہیں کوئی چہرے پر پریشانی کے اثار نہیں ہیں ہشاش بہشاش چہرہ ہے جب دیکھ کے قریب پہنچے آنکھوں سے آنسوں چھلک پڑے اللہ تعالی آنکھوں سے آنسوں چھلک پڑے بادشاہ نے کہا روکو میرے پاس لاؤ پاس لائے گیا پوچھا کیا ہوا تمہیں ڈر لگ گیا ہے اب ایمان چھوڑو گے عیسائیت قبول کرو گے فرمایا نہیں نہیں ہرگز نہیں میں اس وجہ سے نہیں رویا کہ مجھے کوئی ڈر یا خوف پیدا ہوا ہے میں تو اس وجہ سے رویا ہوں کہ آج اللہ کے نام پہ جان دے رہا ہوں مگر افسوس ہے کہ یہ ہے ہی ایک اگر میرے جسم کے بالوں کے برابر میری جانیں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے سب رائے خدا میں قربان کر دیتا اللہ تعالی یہ تو ایک ہے اس کے دینے پہ میں افسوس ہو رہا ہے کہ مولا تیرے نام پہ دیتا ہوں وہ بھی ایک جان یہ تو لاکھوں کرونوں ہوتی مولا تیرے نام پہ فیدا کرتا ہے میں تو اس لیے رو رہا ہوں اس نے پکڑ کے آپ کو قید کروا دیا کمرے میں بند کر دیا گیا کئی دن تک کھانا بھی بند پینہ بھی بند کچھ بھی نہیں دیا رہا کئی دنوں کے بعد بادشاہ نے شراب اور خنزیر کا گوشت آپ کے لئے کھانے کے لئے بھیجا اللہ اکبر کئی دنوں کے بعد بوکھے اور پیاسے ہیں عبداللہ بن حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دنوں کے بعد جب گوشت خنزیر کا جسے اسلام نے حرام قرار دیا ہے پینے کے لئے شراب جسے اسلام نے حرام قرار دیا ہے جب پیش کیے گئے تو عبداللہ بن حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ٹھکرا دیئے فرمایا میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا بادشاہ نے بولایا پوچھا کیوں نہیں کھایا فرمایا مجھے میرے رب نے اجازت دی ہے کہ ایسی حالت میں میں کھا لوں ہمارے اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے حالت استراب ہے بوکھا پیاس ہے بندہ جان پہ بند پڑی ہے شراب بھی پی سکتا ہے یہ گوشت بھی کھا سکتا ہے مگر یہ کھا کر میں تمہیں خوش نہیں کروں گا تم کافروں میں کسی کافر کی خوشی کیلئے یہ کام نہیں کر سکتا اس لئے میں نے نہیں کھایا اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس عیسائی بادشاہ نے کہا اچھا پھر ایسا کرو میرا سر چومو میرا سر چومو عبداللہ بن حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک شرط ہے اگر تم میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو آزاد اس نے کہا سر چومو تو میں آزاد کر دوں گا آپ نے فرمایا اگر میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو آزاد کرو گے وعدہ کرو تو میں تمہارا سر چومتا ہوں اس عیسائی نے کہا بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آزاد کر دوں گا حضرت عبداللہ بن حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اس عیسائی کا ماتھا چومو اس کا سر چومو اللہ کس کی خاطر اپنے مسلمان بھائیوں کی خاطر جو اپنی جان پہ بنی ہوئی ہے خنزیر کا گوشت نہیں کھا رہے شراب نہیں پی رہے کیونکہ یہ کافر خوش ہوگا ابھی اس کا ماتھا چوم رہے اس سے بھی تو وہ خوش ہوگا ابھی اس لیے چوم رہے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی جان بچانی ہے اللہ اب ان کی جان کی بات آئی آپ نے آگے بڑھ کے سر چوما بادشاہ نے تمام مسلمانوں کو رہا کیا عبداللہ بن حزیفہ کو بھی رہا کر دیا یہ سارے مدینہ المنورہ میں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب سارا واقعہ پتا چلا اور پتا چلا کہ اس طرح ماتھا چوما ہے تو یہ سب آزاد ہوئے ہیں امیر المومنین نے اعلان کیا سارے مسلمان آگے بڑھو عبداللہ بن حضیفہ کا ماتھا چومو سبحان اللہ سارے بڑھو ان کے سر پہ بوسا دو اور فرمایا ابتدا میں کرتا ہوں سب سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا سر چوما سبحان اللہ پھر سب نے سر چوما اللہ سے جن لوگوں کو محبت ہو جاتی ہے وہ ایسے کھولتے ہوئے تیل بھی دیکھ کر گبراتے نہیں ہیں ڈرتے نہیں ہیں ہمارے اندر جو کمزوری ہے ہمارا رب سے تعلق کم ہو گیا ہے جب ہمارا رب سے تعلق مضبوط ہوگا آپ دیکھئے گا یہی آپ کی جان ہوگی آپ آگ میں کودنے کے لئے تیار ہوں گے حضرت عبرہیم علیہ السلام سے کوئی پوچھے آگ میں ڈالے جا رہے ہیں بے فکر ہیں پرواہ نہیں ہے کیوں پرواہ نہیں ہے رب سے رابطہ اتنا ہے اللہ اکبر رب سے تعلق اتنا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی ذات سے ایسا تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے